بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین بزرگان محترم برادران عزیز اور ہماری قابل احترام معاین بہنے اور عزیز بچیاں جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں وقف ایمنمنٹ بل دوہزار چوبیس کے سلسلے میں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے رائے مانگی تھی مجھے بہت خوشی اور مسردت ہے کہ آپ تمام حضرات نے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی آواز پر لبے کہتے ہوئے اس کے کیو آر کوڈ اور لنک کے ذریعے بھرپور طریقے سے اپنی رائے بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک کے دستور کانسٹیوشن سمیدان کا احترام کرتے ہوئے اپنے دینی اور ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہتا ہے اور اپنی دینی شناس سے کوئی سمجھوزہ نہیں کر سکتا آپ کے جذبے کا ہم احترام کرتے ہیں اور تہجل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اسی طرح ہم خاص طور پر تمام معزز عراقین آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ علماء ایمہ مساجد اور خطبہ کرام اور قاضی حضرات نیز جملہ مدارس اسلامیہ تعلیمی و سماجی اداروں اور رفاہی تنظیموں اور صحافی حضرات اور سوشل میڈیا پر سرگم رہنے والے حضرات اور اسی طریقے سے ملت اسلامیہ کے جملہ افراد اور ہماری بہنوں کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں بڑی تعداد میں جے پی سی کو اپنی رائے بھیجوانے کا احتمام کیا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی خدمت کو اور اس ملی جذبے کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اس سلسلے میں ہم اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ جب دو دن کی توسیع کی بات سامنے آئی تو ہم نے جے پی سی سے رابطہ کیا اس لیے کہ ان کی طرف سے توسیع کے سلسلے میں کوئی اوفیشل بیان جاری نہیں ہوا تھا تو وہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جے پی سی کی طرف سے جوابات اور سجاؤ حاصل کرنے کے سلسلے میں آخری اشتہار اخبارات میں جو شائع ہوا تھا وہ یکوم ستمبر کو شائع ہوا تھا اس لیے پندرہ ستمبر بروز اتوار رات بارہ بجے تک ایمیل بغیرہ بھیجے جا سکتے ہیں لہذا آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ایمیل بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور جن حضرات نے اب تک ایمیل نہیں کیا ہے ان سے ضرور ایمیل کروائیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے اور اس ملی جذبے کو اور خدمت کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے آمین سبح آمین یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ